لیکن پتہ رجیم انہیں دکھ کیا ہے سپیشل میں نمازیوں سے کہنے لگا ہوں لذت کوئی نہیں ہماری نمازوں میں لیکن کبھی کسی نے آکے پوچھا بھی نہیں ہے میں نے دو ہزار ساتھ میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا جب فراغت ہوئی میری تب سے لے کر اب تک میرے کان ترس رہے ہیں کہ کس دن کو مجھے آکے پوچھے حضرت یہ سردوں کی لذت کیسے ملتی ہے میرے کان ترس رہے ہیں میں مسجد میں بیٹھوں مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا بس آتے ہیں کسی کو چاہتی نہیں ہے میں حضرت صاحب ساری دماغ کی تو بات ہی نہیں کرتا خدا کی قسمہ لذت کی دولت ملی ہو تو سبحانک اللہم سے آگے جانے کو دل دیں کرتا ہے اس میں اتنا حسن ہے اس میں اتنی چاشنی آپ دیکھو کیا کہہ رہے ہو آپ اللہ کو مخاطب کر رہے ہو ضمیر ہے بیچ میں سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ لیکن کیونکہ توجہ ہی کوئی نہیں ایک سو سٹھ کی راہ پہ گاڑی چل رہی ہے سبحانک اللہم وابی حمدک وطا بارا قسمک وطا اللہ جدو ولا الہ غیر لیکن کیونکہ چاشنی نہیں ہے اس لئے شون کرتے جاتے ہیں نہ سبحان ربی العظیم کا مزا لیا نہ سمی اللہ لی من حمدہ کا مزا لیا نہ سبحان ربی العالی کا مزا لیا اور پھر اس سے آگے اور بڑا مزا ہے حضرت وہ کیا بڑا بضا ہے یا اللہ سارا کوئی تیرے لئی کولی فیلی مالی بدنی جتنی باتیں ہیں ساری تیرے اور سارا کچھ کر لیا اب باری آئی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیشنے کے آئے سب کر لیا حمد ہو گئی رکوع ہو گیا سڑدہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں سلام بھی جا جائے گا لیکن توجہ کوئی نہیں ہے چاشنی کوئی نہیں ہے ہے ہی نہیں ہے درجی کچھ ہوئی اس لئے پتر ڈھونڈو یہ چاشنی کی دولت یہ ڈھونڈو پتر مل جائے گی بڑے ہیں بی بی دینے والے لیکن کیا ہے کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا ایک دو بار نام لے بیٹھا ہوں تو کافی حضرت ناراض ہوئے دینے والے ہیں لینے والا کوئی نہیں ہے درجی میں اب دیکھو نا حضرت اپنے خانکہ ہی نظام کو تو تویز اور دم بس میں اگر اپنے خانکہ ہی نظام کو دیکھتا ہوں تو تویز اور دم ہماری خانکہوں میں روح کا چپٹر کلوز ہو گیا ہماری خانکہوں میں دل کا چپٹر کلوز ہو گیا ہماری خانکہوں میں قرب وصل سوز شوک ہجر ہیں جی وحدت الوجود وحدت الشہود یہ چپٹر اب بس تاویز چل رہے اچھا میں ویسے ماشاءاللہ جی علماء بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں میں آپ کی جناب میں ایک ارضی پیش کرنے لگوں کوئی تصدیق کر دیجئے گا میں حضرت یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن کوئی جو اکدیق پڑھی ہے میں نے آج تک ایک رواہت نہیں پڑھی کہ یہ منصق شہابی چلے اور وہ مدینہ پاک حاضر اور آکے ارض کی اللہ دے رسول صرف تویز لہن آیا میں نے نہیں پڑھی میں نے آج تک ایک رواہت نہیں پڑھی کوئی شہابی رسول مکہ سے آئے طائف سے آئے اور آکے یہ حنین سے آئے طبوک سے آئے خیبر سے آئے اور آکے ارض کی اللہ دے رسول آج اور کچھ نہیں کرنا بتڑ گدہ ہمیں کروانا ہے حضرت ہے کوئی میں نے حضرت جی جس کو بھی دیکھا جس کو بھی میں نے حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھا میں نے سیدنا ابو ذر غفالی کو دیکھا میں نے معاذ بن جبل کو دیکھا میں نے سب کو دیکھا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آکے یہی ارض کیا کرتے تھے محبوب کو نصیحت فرمائیں آج ہمارے خان کا ہی نظام سے نصیحتیں نکل گئیں ہیں نہ میں کر رہا ہوں نہ یہ لے رہے ہیں ہمارے خان میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویز نہ جائز ہے اللہ مجھے معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم کروانا نہ جائز ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہے پتر اور میں پتر دم ہو رہے ہیں میں نے شاہر جی پڑھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن گٹے میں درد تھی آپ نے کچھ پڑھ کے خود دی تو آپ نے اپنے گٹے پہ پھوکا کچھ اسم پڑھا کوئی کوئی آیت پڑھی اور پڑھ کے نا آپ نے اپنے گٹے پہ پھوکا تو لکھا ہے آواز کے آتی ہے جنید ہوشکر ہمارا نام اپنے پاؤں پہ پڑھ رہے ہیں ہمارا نام ہے ہمارا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر جنید ہوشکر کیا ہو گیا ہمارا نام پاؤں پہ پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ بس یہ لکھا ہے کری مولا مشکل کشہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی حضرت علی من کنت مولاہو فہذا علی مولا ہے فرمایا جنہ چار لوگوں کی مشتاق ہے سلمان مقداد امار اور میرا علی لیکن وہ علی جن کی جنت مشتاق ہے وہ بھی آ کے ارز کر رہے ہیں سونے محبوب مجھے کو نصیحت فرمائیں اگر علی کہیں کہ مجھے نصیحت کریں تو سلمان تیری کیا حصیت ہے کہ تجھے نصیحت کی ضرورت کوئی نہیں اور سونے کتنی سونی نصیحت کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے عطم علیب کو حدرتی آپ نے فرمایا اے لیکن ربی اللہ سم مستقیم اے لیکن کہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ پکا ہو جائے میرا رب لیکن میں ایک اور دکھ بھی رونے لگا ہوں حضرت بعد میں بھائی بھائی انہیں کا فتوہ دینا ہی جو مرضی کہنا حضرت صاحب ہمارے سٹیجوں پہ اللہ بھی نہیں ہے کوئی بھی غلط تو نہیں کہا میں نے ہمارے سٹیجوں پہ اللہ حضرت صاحب پوری پوری معفل لنگ جندی ہے کوئی اللہ دا نانی لیندہ ہے کوئی اتفاقا کوئی شیر آجائے سوا جائے حضرت باقی اگر کوئے نہ کہ کسی نے لیا اس کا نام اسی لئے تو ہماری ان معفلوں میں کوئی اثر نہیں رہا کیا ہے اثر ان معفلوں میں آپ معفلیں کروا کے آگے جا رہے ہیں کہ پیسے جا رہے ہیں اتنی معفلیں کروانے کے باوجود پچتر سال بعد باہ ہم ادھر کھڑے ہیں ہم گلاسوں سے سنگلیاں نہیں اتروا سکیے فجا محفل دا سر پیری کوئی نہیں میں نے اپنے بچپن میں پڑھا آتا ہے سنیوں کی معفلوں کے اشتہاروں پر لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نات کیا یہ دوزار چوبیس والے زیادہ مادرن ہو گئے ہیں کدھر گئی حمد کیوں نکالا آپ نے اللہ کو اپنے سٹیجوں سے حضرت صاحب معفل کی تو نفل ہے نا معفل چلیں آج علماء بیٹھے ہیں حاجیوں کا اللہ کہہ رہا ہے حاج اول سے لے کر آخر تک ہے ہی اللہ کا ذکر لیکن ادھر طریقہ کیا تھا جب مکہ والے حاج کر لیتے نا تو بیٹھ کے جناب مہدی صاحب بیٹھ گئے میں بیٹھ گیا زیاد بیٹھ گیا بکر بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دی اپنے عباہ اجداد تھی جی میرا دادا ایسے میرا پردادا ایسے تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں جب حاج کر لو تو اپنے عباہ اجداد کا ذکر نہیں کرنا بلکہ میرا کرنا ہے اور ان سے بھی زیادہ شدت سے کرنا ہے حضرت صاحب پوری پوری معفل گزر جاتی ہے اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا ہے پوری پوری معفل گزر جاتی ہے کوئی نام نہیں لیتا اس کا اور نبی علیہ السلام حضرت علی کو نصیت کیا کر رہے ہیں قُل ربی اللہ اہلی کہہ میرا رب اللہ ہے سن مستقیم اور پھر اس پہ پکا ہو جاہا ہے اب ذرا حضرت علی پاک کا جواب سننا پھر آگے سے حضرت علی کی عرض کرتی ہیں اللہ ربی سن محبوب میرا رب اللہ ہی ہے وما توفیقی اللہ باللہ میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے علیہ توکل تو آپ کا علی اللہ ہی پہ توکل کرے گا ویلیہ انی اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں پتر سڑے یا تھوں اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکراں کسیرا میرا ذکر سرسری نہیں کرنا قصرت سے کرنا ہے اور تیری میری معفل کا یہ حال ہے کہ اس کا نام سرسری بھی نہیں لیتا کوئی ہے بھدر اس لیشاری سڑھی ہیں میں فلان دے بھی چسر ہے بھئی کرو مجھے پتہ ہے در جی کو فتوہ لگے گا کوئی برا کہے گا اس سکتا راستے میں کوئی گولی مرواز دے کوئی نہیں ہے در جی تو اس زندگی کا کیا کرنا ہے کل جا کے رسول پاک علیہ السلام کو کیا مو دکھانا امت کا بیٹھا روڑ گیا اپنی ترتیبیں سی دی کرو اپنی ترتیبیں سی دی کرو کون تباہ ہونے کے دھانے پر کھڑی ہے دیکھو یار خدا کا واسطہ بڑا کچھ کر لیا اب کوئی ایک پروگرام زنا پہ بھی کرواؤ تباہ کر رہا ہے زنا میرے نوجوانوں کو اللہ معاف کرے کنیکوں پاکوں کی باقی ہے در جی ہر کسی کے موبائل میں کم از کم دو سے تین بی بیوں کے نمبر ہیں در جی کوئی کراتا ہی نہیں کوئی سود پہ کانفرنس کرواؤ یار کوئی زنا پہ کانفرنس کرواؤ کوئی اس طرح کی کانفرنس کراؤ بچیوں کو بتاؤ کہ خامند کے حقوق کیاں کوئی اس طرح کی کانفرنس کراؤ خامند کو بتاؤ کہ بی بی کے حقوق کیاں ایک کی بات در جی بار 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 ہو رہی ہے حضرت صاحب پھر پتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے بڑے ایشوز پہ بات کی میں بڑا خوش ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن ایک ایشو آپ بھول گئے اور وہ ہے الہاد کا ایشو حضرت جی میرا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے حضرت میں نے پڑھایا یومٹی یونیورسٹی میں فارغ نے سارے حضرت وجہ کیا ہے بھلا ہم نے ان کو اللہ کے بارے میں بتائی کچھ نہیں وہ ایک جو الہاد پرستا ہے وہ ایک ان کو اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے یہ مان جاتی حالا اللہ کی ذات یہ امام فخر الدین رضی علیہ الرحمہ ان کے لئے لکھا یہ نیشہ پر گئے میں تو درستی درستی آیا ہی نہیں نا میں پچھوں آیا ہوں استقبال فینش چھو فکر کے بڑے دکھا ہوں کرو آپ وہ نیشہ پر والوں نے استقبال کیا حضرت بڑا بزار سے حضرت گزرے گزارا گیا آپ کو بزار سے لوگوں نے پھول شول پھینکے ایک اممہ جی کھڑی تھی ان اممہ جی نے یہ سارا کچھ دے کے پوچھا گئی کون ہے انہیں بتایا گیا جی امام فخر الدین راضی ہے اور یہ اللہ کے وجود پہ تین سو ساٹھ دلائل رکھتے ہیں تو اممہ اگے سے کیا کہتی ہے اللہ فخر الدین پہ رحم کرے اگر فخر الدین کے دل میں اللہ کے لئے تین سو سٹھ شک نہ ہوتے تو فخر الدین کبھی تین سو ساٹھ دلیلیں نہ بناتا میرا اللہ وہ ہے اس کو ماننے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں میں اس کو دلیل کے بغیر مانتی ہوں اور یاد رکھنا پتر وہ میرے طرح کا مولمی نہیں تھا کہ غصہ کر جائے امام فخر الدین راضی پھر آگے سے ارز کرتے ہیں رب کریم فخر الدین کو اس مائی والا ایمان عطا فرماؤ آج ہم نے اللہ کا ٹاپک اپنی سٹیجوں پہ کلوس کر دیا سب نے ایک ایک ونڈ لیا اللہ لے لیا وہابیوں نے نبی پاک لے لیے سنیوں نے صحابی لے لیے دیوبندیوں نے اہلِ بیعت لے لیے سیوں نے مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں لیکن اہلِ سنت اللہ والے بھی ہیں رسول والے بھی ہیں اہلِ بیعت والے بھی ہیں صحابہ والے بھی ہیں اولیاء والے بھی ہیں ان کی سٹیجوں پہ سب کا تذکرہ ہوتا تھا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اب تھوڑی سی ترتیب سی دی کرو اللہ کو نہیں ایڈی تری لگ دی تے آنا کانو سی لاؤ واپس یہ بچے اہلِ بہت بڑا ایشو ہے الہاد میں پھرتا ہوں نا کیونکہ مجھے لوگوں کی گفتگو سے بدبوہ دی ہے کہ اس کے اندر الہاد کا گاندو تر چکا ہے وجہ کیا ہم نے وہ چپٹر ہی کلوز کر دیا کوئی نام ہی نہیں لیتا بلکل کلوز کر دیا ہم نے وہ چپٹر ہے نہیں اللہ بلکہ قربان جاؤں میں آپ کو صوفیان نہ بات بت عدرہ جی کوئی سونی جی حمدی ہاتھ کر کے لیکن ہو حمد کوئی سونی جی حمدی ہاتھ کر کے اکھا بند کر کے اولہ ہر دروشی پڑھ کے نبی علیہ السلام نے سنایا کرو اللہ کی قسم ہے میرے مستحہ کریم اتنے خوش ہوں گے اللہ کی حمد سون کے تجھے عطا بھی کریں گے کچھ نہ کچھ نات اللہ کو سنانی ہے حمد حضور نبی علیہ السلام کو سنانی ہے پھر بیکھو کم نہ بڑھے ہیں تھے میں سیال کو اٹھیں آجائی ہو میرے کھولے ہاں اوہ چلے ہو ہمارے تو ایسے سے بزرگ گزرے ہیں حرم جاتے درود پڑھتے جب نبی علیہ السلام کی بھارکہ میں جاتے تو حمد کرتے ہیں یہ سائن گور الدین جندر حریف والے یہ لکھا ہے اپنے مریدین کو نا حج پہ گئے بہت بڑے کافلے کے ساتھ وہ جب مطاف میں اترے سینے تواف کر رہے تھے تو دروشی پڑھ رہے تھے مریس حاری ران اور پھر آگے جا کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرتی حسنا وکینا عذاب النار تو یہ شیخ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی شیخ ہے سارے پیچھے جناب وہ جب گئے نا سنہری جالیوں کے سامنے تو وہاں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والحیبہ والقدرہ والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکت والروح مرید حیران وہ یہ تھے درود پڑھنا سی یہ تھے جناب برحال مرید ہی نہیں پڑھنا جروع کر دی وہ جب گئے نا ہوتل میں تو سب نے عرض کی کہ وہ یہ کیے اتھے درود اتھے حمد فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سنکے خوش ہوتا ہے